بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وموشن علینا رحمتک یاد الجلال والاقراب تو جی ناظرین ہدایت النحف کا آج ہم سبق نمبر تین پڑھیں گے ابھی ہمارا یہ مقدمہ جاری ہے تو اس کے اندر ہم نے پچھلے سبق میں ارز کیا تھا کہ تین جو فصلے ہوں گی تو فصلے ثانی جو ہوگی اس کے اندر کلمہ اور اس کی اقسام کے مطلق بحاث ہوگی تو یہ فصل چونکہ بڑی ہے اور اسم فعل اور حرف جو کلمہ کی تین قسمیں ہیں تو انشاءاللہ تین اسباق کے اندر تین سبقوں کے اندر اس کو کلیر کریں گے آج کے سبق میں جو اسم کی بات ہے تعریف اور اس کی علامات اسی طرح آگے والی جو اسباق اس کے اندر فعل اور حرف کی علاقہ علاقہ بیان کی جائیں گی تو آئیے بلا تخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں تو کہتے ہیں فصلن یہ جو فصل ہے کہتے ہیں کلیمہ کہتے ہیں ایسا لفظ ہے جس کو مانع مفرد کے لیے مفرد مانع کے لیے وضع کیا گیا ہے اب یہاں پر کچھ باتیں کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے یاد رکھئے یہ جو کتاب ہے ہدایت الناب اس کے اندر جتنی بھی تعریفات آئیں گی تو کوشش کریں اس کو آپ عربی میں یاد کرنے کی جس طرح یہ تعریف آئی ہے تو اس کو آپ ہائلیٹ کر لیں کتاب کے اوپر ہی آپ کے پاس جو ہارڈ کاپی میں کتاب ہے تو اس کے اوپر ہائلیٹ کرتے چلے جائیں میں بھی یاد یہاں نکراتا چلے جاؤں گا جہاں جہاں تعریفات آئیں گی تو ان کو یاد کریں گے تو آپ کے پاس یہ ساری زندگی کے لیے ایک زخیرہ ہو جائیں گے کیونکہ ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے کتنے کتنے سال پڑھتے پڑھاتے ہو گے لیکن اذبر نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی اس طرف توجہ نہیں ہوتی تو ان کو آپ ذہن میں بڑھانا ابھی سے شروع کریں گے رٹتے رہیں گے رٹتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ذہن میں بیٹھ جائیں گے تو بہرحال یہ تعریف تھی تو اس پر کچھ گفتگو کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے کہ اس کو مقدم کیوں کیا کیونکہ دو موضوع تھے نا کلیمہ اور کلام تو یہاں پر جو اس کی بات کر رہے ہیں کلیمہ کی تو اس کو مقدم کیوں کیا بھئی کلام پر تو اس کا بھی انہوں نے جواب حشے میں ہی اسشارت فرمایا ہے کہ جو کلیمہ کو انہوں نے مقدم کیا ہے تو یہ اس کے جوز ہونے کی وجہ سے یعنی کلیمہ یہ گویا کے ایک منزلہ میں ہوتا ہے نا جوز کے منزلے میں ہوتا ہے اور جو کلام ہوتا ہے تو گویا کلام مرکب ہوتا ہے جوزوں سے تو وہ ایک مرکب ہو گیا اور یہ ایک مفرد کی صورت میں ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ دو پر مقدم ہوتا ہے دو جو ہے وہ تین پر مقدم ہوتا ہے اسے سمجھانے کے لئے مطلب جو چھوٹا ہوتا ہے جو بڑے سے چھوٹے درجے میں ہوتا ہے تو وہ چھوٹے کو پہلے رکھا جاتا ہے اور جو بڑا ہوتا ہے اس کو بعد میں رکھا جاتا ہے تو یہاں پر انہوں نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ جوز کے منزلے میں ہے کلیمہ تو اس کو پہلے لے کے آئے اور کلام وہ بعد میں لے کے آئیں کہ کیوں وہ مرکب کے منزلے میں ہے تو بہرحال یہ انہوں نے مقدم ہونے کی جو وجہ بیان فرمائی دوسری یہاں پر مفردن مفردن اور مفردن تینوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں تو تینوں طرح پڑھنے کی وجہ میں ارز کرتا ہوں تو تینوں طرح پڑھنے کے مرفو پڑھیں گے تو پھر اس کو بنائیں گے پیچھے لفظ ہے لفظن الکالیمہ تو لفظن تو لفظن یہ مرفو ہے تو یہ محصوف اور پھر آگے یہ اس کی صفت بن جیگی مفردن اچھا اور اگر اس کو مجرور پڑھیں گے تو پھر اس کو یہ ساتھ ہی جو اس کا ٹیت ہے نا لیمانہ تو لام جارہ مانہ اس کی وجہ سے یہ پھر مجرور تو آگے والا پھر مجرور ٹھیک ہے لیمانہ اس کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا مانہ کی وجہ سے ٹھیک ہے اس کی صفت بنا دیں گے اور اگر اس کو منصوب پڑھیں تو پھر اس کی بھی دو وجہ ہیں ایک یہ ہے کہ اس کو وودیہ کی ضمیر جو ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اس سے اس کو حال بنا دیں تو مفردن ہو جائے گا یا پھر مانہ سے حال بنا دیں ٹھیک ہے نا تو اچھا پھر اتراز ہوگا ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آئے کہ بھئی منصوب اور زبر کے ساتھ اگر لکھنا ہے تو پھر اس کے ساتھ علی بھی ہونا چاہیے دربتو دربن میں نے مارا یا دربتو امرن میں نے امر کو مارا تو یہاں پر یہ جو ہوتا ہے نا علیو لکھا ہوتا ہے امرن کے بعد ٹھیک ہے اسی طرح زیدن ٹھیک ہے اگر لگا لے مثال تو یہاں پر جو علیو لکھا ہوتا ہے تو یہاں پر کوئی اشتباہ نہیں ہوتا کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی اور کو مارا ہے یا نہیں مارا تو یہاں پر یقینی ہے تو اس لیے لکھ دیا جاتا ہے اور جہاں پر یقینی نہ ہو یا کسی اور کا احتمال ہو تو وہاں پر اس کو نہیں لکھا جاتا ٹھیک ہے تو یہی وجہ ہے یہاں نہ لکھنے کی اچھا پھر اتراز ہوا کہ علی کالیمہ تو مبدع ہے لفظوں یہ آگے ساری خبر باندھی ہے تو یہ خبر اور مبدع میں مطابقت ہوتی ہے تو یہاں پر مطابقت کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیے مطابقت کے لیے بھی چاند شرائط ہیں جو آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ جس میں سے یہ ہے کہ خبر مشتق ہو ٹھیک ہے یہاں پر مشتق نہیں ہے یہ تو خود مصدر ہے ٹھیک ہے خبر مشتق ہو خبر میں ایسی ضمیر ہو جو پیچھ لوڑ رہی ہو یہاں پر وہ نہیں پائی جاری تو لہٰذا یہاں پر مطابقت بھی کوئی ضرورت نہیں رہی اچھا پھر الکالیماتو پر اگے والا جو صفحہ ہے اس کے اندر حاشے میں انہوں نے یہ ساری صرات کی ہے کہ الکالیماتو پر جو علف لام ہے تو یہ جنس کا بھی ہو سکتا ہے اہل خارجی کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے کہتے ہیں جو تا ہے تو تا وحدت کی ہے تا وحدت کی ہے تو وحدت کی بھی پھر تین قسمیں بنتی ہیں وحدت نوعی بھی ہوتی ہے یعنی نوع ایک قسم بیان کرنے کے لیے جنسی بھی ہوتی ہے شخصی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر شخصی مراد نہیں لے سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پر وحدت نوعی یا جنسی ہو سکتی ہے اچھا پھر آگے انہوں نے لفظ ٹھیک ہے لفظ پر بحث کی جس طرح میں نے پچھلے سبق اندر بھی عرض کیا تھا نا کہ جہاں پر ناہو کی تاریف بھی تھی کہ ہر تاریف کے اندر جنس بھی ہوتی ہیں ایک جنس ہوتی ہے پھر آگے فصلی ہوتی ہیں جنس شمول کا فائدہ دیتی ہے یعنی دیگر چیزوں کو بھی کھینچ کر اس کے اندر شامل کر دیتی ہے جب جنس لفظ بولا جاتا ہے اور جب فصلی لگایا جاتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر چیزیں نکلنا شروع جاتی ہیں تو یہاں پر بھی یہ موجود ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو لفظ ان آپ دیکھ رہے ہوں گے کہتے ہیں یہ جنس کے منزلہ میں ہے ٹھیک ہے جب یہ لفظ بولا تو اس کے اندر موضوع اور محملات یعنی جو کام کی چیزیں تھی کام کے الفاظ تھے وہ بھی شامل ہوگے اس کی تاریف میں اور جو کام کے نہیں تھے وہ بھی شامل ہوگے ٹھیک ہے سب چیزیں شامل ہوگئیں تو پھر آگے پھر یہ فصلے لگانا شروع کی تو فصلیں اتنی لگاتے ہیں کہ جب تک آپ کی تاریف جامع مانے نہ ہو جائے تو پھر فصلے اول لگائی وودی علیمانہ جب یہ لگائی تو اس سے خارج کیا ہوگی کہتے ہیں یہ فصلون یہ فصل ہے خارجہ بھیل محملات اس سے جو محملات تھے نا وہ نکل گئے یعنی پیچھے جو تھے نا موضوعات اور محملات شامل ہوگئے تو اس سے محملات خارج ہوگئے اور کونسے چیزیں خارجوں میں کہتے ہیں اور وہ جو ترکیب کی غرض کے لیے پیچھے انہوں نے کیا کہا ہے معنی مفرد کے لیے لیکن ادھر کیا ہے کسی ترکیب کی غرض کے لیے جیسے حروفِ ہجا علف با تا وغیرہ جتنے بھی یہ حروف ہوتے ہیں اسی طرح حرکات اور حروفِ ارابیہ ان کی جو علامات ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں پھر آگے جو مفرد کی قیدل گئی تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ فصل ہے ایک دوسری ایک اور فصل ہے تو اس سے خارج ہوگئے وہ جس کو وضع کیا گیا ہے معنی مرکب کے لیے یہ مفرد ہے اور معنی مرکب والی چیزیں نکل جائیں گی تو یہ تھی اس کی جو جنس اور فصول تو اب جتنی نیچے چیزیں آپ گور کرتے چلے جائیں گے آپ کو چیزیں ملتی چلے جائیں گی مطلب اب وضع لفظ آیا تھا وودیہ والا تو اس کا نووی اور سلائی معنی کیا ہے اس کو بھی آپ کو یہاں پر نیچے مل جائے گا اسی طرح ایک دفعہ بنیادی چیزیں سیکھ لینا بنیادی قوائد وغیرہ اور اعتدائی طلبہ ہیں تو اتنی نیچے سے ساری چیزیں پڑتا رہوں گا تو ہو سکتا ہے بات چھوڑ جائیں بعض کوفت میں مبتلا ہو جائیں تو چند چیزیں میں انشاءاللہ عرض کیا کروں گا بقیہ اسی طرح مانا جو ہے اس کا مانا پر بھی تین ہی چیزیں یہ کی مانا کیا چیز ہے یعنی سیگار کونٹس ہے اس میں مکان اس میں مصدر میمی اس طرح اس میں مخول ٹھیک تو یہ بن سکتے ہیں اب انہی کو میں شروع کرتا چلوں گا تو یہ ادھا ادھا گھنٹا تو پھر اسی طرح چلا جائے گا تو انشاءاللہ کوشش رکھی جائے گی کہ آپ کا بھی دھیان رکھا جائے کہ آپ کا جو ربت ہے آپ کا جو ذوق ہے وہ کم نہ ہو اس طرح چیزیں کام تو ہوتا نہیں لیکن پھر بھی ہر ایک کا شوق الگ الگ ہوتا ہے تو انشاءاللہ جب اگلے سال ہم انشاءاللہ کافیہ اور جامی گرہ کی ترقیب جب کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر یہ فنی چیزیں جو ہوتی ہیں وہاں کھولی جائیں گے یہاں پر انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ زیادہ توجہ فاکس جو مارا ہو وہ مین جو کتاب ہے مطن ہے جو عبارت ہے اس پر ہو اور چاند چیزیں جو زمراں کچھ نہ کچھ اہمیت کی حامل ہیں تو ان کو بھی رکھا جائے بکیہ آپ جتنا نیچے حاشیہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کچھ چیزیں ملتی چلی جائیں گے اچھا جی آئیے سبب کی طرف تعریف ہوئی آگلے سبب پر آئیے کہتا ہے واہیہ منحاسی رہتن واہیہ ہیاس میر جائے گی کلمہ کی طرف اور یہ کلمہ منحاسی رہا کس میں کہتا ہے فی ثلاثت اقسامی تین قسموں میں یعنی اس کی تین قسمیں ہیں تو تین قسمیں ہیں اب یہاں پر تین قسمیں آئیے تو اب شرمیات اللہ آگے پڑھیں گے تو وہاں پر بھی ہے کہ جب اس طرح کا مجموعہ بولنے کے بعد اس کی وضاحت آئے اس کی ڈیٹیل آئے تو پھر اس کی تین طرح عبارت پڑھ سکتے ہیں اس کی میں عرض کرتا ہوں اب اس من اس من اور اس من اسی طرح آگے والے دونوں عرف ہیں دونوں لفظ ہیں تو ان کو پڑھ سکتے ہیں اس من پڑھیں گے مرفوض تو پھر کیا بنے گا تو یہ پھر بنے گا خبر خبر بنے گا تو مبدہ نکالیں گے محضوب آحادو ہا یعنی یہ تین جو چیزیں آپ نے کہی ہیں ان میں سے جو ایک ہے ٹھیک ہے پہلی جو ہے وہ کیا ہے اس من ٹھیک ہے یہ خبر بن جائے گی اسی طرح ثانی ہا نکالیں گے اس طرح آپ نے سارے مبدہ اور خبر بناتے چلے جانا رہی با دوسری منصوب کی صورت میں تو آعنی یعنی میری مراد آعنی واہی متقلی مسئلہ فیل فائل اور آگے یہ مفعول بن جائے گا ٹھیک ہے مفعول دی اچھا یہ منصوب کی صورت اور مجرور کی صورت میں یہ بن جائے گا پچھلی چیز کا ہی بدل یعنی جس طرح کا پیچھے بات چار رہی ہے نا اکسامل پی سلا سے دیکھتا ہوں تو یہ مبدل منو اور بدل بن جائیں گے اور مبدل منو بدل آپ کو پتا ہے توابے میں سے ہے اور ان کا اعراب جو ہے وہ ہم جنس ہوتا ہے یعنی جس طرح کا پیچھے ہوتا ہے اسی طرح کا آگے والے کا اعراب ہوتا ہے اچھا اب یہ جو تینوں چیزیں تھیں تو ان کی آگے وضاحت کریں گے ٹھیک ہے ان کی پھر وجہ اثر بہت زبردست انہوں نے نیچے لکھی وہ آپ پڑھ لی جئے گا تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہ اب یہ دعویٰ تھا ان کا نا کہ یہ تین چیزوں میں منحصیر ہے یہ دعویٰ تھا تو اب دعویٰ پر دلیلی بھی ہونی چاہیے نا آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور مقولہ ہے خیر الکلامی ما قلہ دلہ ٹھیک ہے قوف لام قلہ قلیل سے بہترین کلام وہ ہے جو کم ہو اور دلہ مطلب دلیل والا ہو پور دلیل ہو اب یہ ان کا دعویٰ تھا تو آگے یہ دلیل دیں گے کہ بھائی تین میں منحصیر کیوں ہیں ہماری اس پر کیا دلیل ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں تو وہ وجہ اثر کی صورت میں ہوگی کچھ نہ کچھ وجہ اثر کی صورت میں تو کہتے ہیں اس لیے کہ وجہ اثر جو مین ہے وہ تو نیچے آشیہ میں آپ کو ملے گی تو یہاں پر بھی کچھ اسی کی انداز میں انہوں نے لکھی ہے تو کہتے ہیں لینہ اس لیے کہ یہ جو کلیمہ ہے امہ یا تو اب امہ اور امہ کا فرق میں پیچھے مقدمے میں بھی ارزگار چکا ہوں وہاں بھائی پسند سمات کر لیا ہوگا بہرحالی پھر ارزگارتا ہوں کہ امہ جب پڑھیں گے تو وہ امہ تقرار کے ساتھ آتا ہے یعنی جس طرح یہاں امہ آ رہا ہے تو اسی طرح اسی عبارت میں ایک اور آ رہا ہے ٹھیک ہے یا پھر امہ کے بعد او آتا ہے تو تب اس کو امہ پڑھا جاتا ہے اور اگر امہ پڑھنا ہو تو امہ کے بعد پھر فا آتا ہے جس طرح امہ بعد فہازہ مختصر وغیرہ ٹھیک ہے تو بہرحال یہ کلمہ جو ہے کہتے ہیں یا تو ان لا تدلہ یا تو دلالت نہیں کرے گا ان لا تدلہ یہ دلالت نہیں کرے گا دلہ یا دلو یا ناصرہ یا ان سلو ساتھ ہے ٹھیک ہے تو ان کی وجہ سے اس پر نصب ہو گیا تو یا تو یہ دلالت نہیں کرے گا کس پر علا معنم فی نفسی ہے دلالت نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا حرف ٹھیک ہے یا دلالت کرے گا او تدلہ ٹھیک ہے اس کا اسی پر عطف ہوگا ان پر ان تدلہ یا پھر دلالت کرے گا علا معنم فی نفسی ایسے معنم پر درگل ہے جو اس کے اندر موجود ہیں وَيَاقْتَارِنُ اور ساتھ میں اس کے اندر زمانہ بھی ملاوا ہوگا وَيَاقْتَارِنُ 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 اور اس کا معنہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملاوا ہوگا وَهُوَ الْفَيْلُ تو یہ اس صورت میں فیل ہوگا تو یا پھر کہتے ہیں او تدللہ یا پھر دلالت کرے گا اپنے معنم پر بنفسی لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جائے گا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا کہتے ہیں وَهُوَ الْإِسْمُ تو یہ پھر اسم بن جائے گا اچھا یہ تھی تین تعریفیں ٹھیک ہے یعنی کچھ وجہ اثر کی صورت میں انہوں نے گویاک تینوں کا انہوں نے مطلب ایک ہمارے سامنے نقشہ رکھ دیا ٹھیک ہے تو اس پر تو کوئی بات نہیں کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو اب اس پر جو آگے باتیں ہوتی ہیں کہ فَحَدُ الْإِسْمِ اسم کی تعریف اب یہاں پر ایک بات ہوگی کہ اب جو آپ نے پیچھے والی باتیں سنی نا دو تین لائنیں اس کے اندر آپ کو اسم کی فیل کی اور حرف کی تعریف گویاک پتہ چالگی ہوگی اب جن کو پتہ چالگی نا تو ان کے لئے تو سننے پر سواگا جس طرح بولتے ہیں اور بعض ایسے طالبہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ جن کو اس سے بھی پیدا جاتا کہ یہ کیا گہرے ہیں وہ تو یہ دون رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ سرحتن ہمیں بتایا جائے کہ جناب یہ اسم کی تعریف ہے یہ فیل کی تعریف ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمیں بتایا جائے تب ہمیں پچھا لے گئے جناب یہ اسم کی تعریف آگئی ہے تو اس طرح یہ کیٹیگری ہوتی ہے طلبہ کی سٹوڈنٹ کی کہ بعض ذہین ہوتے ہیں ان کو ایک اشارتن چیز کا پاچھ جاتا ہے اور بعض کو وہ وضاحت بتانے پڑتی ہے تو یہاں پر بھی گویا کہ وہی انہوں نے اس اسلوب استعمال کیا ہے کہ جو ذہین طلبہ ہیں ان کو تو پہلی سمجھ آگئی لیکن بعض جن کو نہیں سمجھ میں آتی تو ان کے لئے سرحتن دوبارہ لے کر آئے ہیں تعریف کو بھائی یہاں سے سیکھ رو آپ ٹھیک ہے یہاں سے بیاد کر لو کہتے ہیں فحد الاسمی تو اسم کی تعریف اب یہ فا جو ہے فحد یہ فا فسیحہ اس کو کہتے ہیں فا فسیحہ اب یہ فا فسیحہ جو ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے شرط محضوف یعنی شرط محضوف ہوتی ہے اور یہ اس کی جزا پر داخل ہوتی ہے یعنی جس طرح یہ فحد الاسم ہے گویا کہ یہ جزا ہے اور اس کی جو فا فسیحہ کی جو شرط ہے وہ محضوف ہے اور وہ کیا ہے تو وہ ابھی جو آپ نے وجہ سے ساری پڑی ہے نا یعنی پیچھے والی دو تین باتیں جو ہوئی ہیں تین لائنوں میں تو وہی یہاں پر اپنی عبارت بنانی ہے کہ یعنی ازا بینا جب ہم نے بیان کر دیا دلیل الحسری دلیل حسر کو یعنی یہ جو پیچھے وجہ حسر یا دلیل حسر ہم نے بیان کی ہے نا تو جب ہم نے اس کی وضاحت کر دی جب یہ بیان کر دیا توح اسم کی تعریف ٹھیک ہے تو اس طرح ازا عرف شرط اور وہ بینا دلیل الحسری یہ شرط فاج جزائیہ اور آگے اس کی جزا ہو جائے گے اچھا تعریف وہی جو ابھی آپ نے پڑھی کہ کلمہ یہ ایسا کلمہ ہے جو تدلو دلالت کرتا ہے حالا معنا فی نفسیہ غیری مقتارین بی احد العظمین تسلاسہ یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملے بغیر غیری مقتاری بغیر ملے اپنے معنا پر جو دلالت کرے تو اس کو کلمہ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کہتے ہیں تین زمانے ہیں تو اس سے زمانے کون سے مراد ہیں تو ان کی وضاحت کے ضرورت تھی تو انہوں نے بیان کر دیا کہتے ہیں اعنی میری مراد کیا مراد ہے کہتے ہیں ماضی حال اور استقبال ٹھیک ہے تو یہ تین زمانے ہیں تو ان تین زمانوں میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک زمانہ مطلب ان سے ملا و نہ ہو لیکن معنا پر اپنے دلالت کر رہا ہو تو یہ پھر کیا ہوگا اسم ہوگا اب چیزیں اسم کے ساتھ ہی یعنی تعریف کے ساتھ ہی مطلب واضح ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی اگر علامتیں وغیرہ بیان کر دی جائیں تو یہ مطلب وزید وہ پختہ ہو جاتی ہیں سرکتور پر آپ نے کسی کو بتانا ہو کہ فلاں محلے میں چلے جاؤ اب یہ نام بتا دینا ہی کافی ہے مطلب کسی کے ڈریس بتایا ہے نا کہ فلاں محلے میں اس کا گھار ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا فلاں محلے کا وغیرہ نام ڈریس بتا دینا ہی کافی ہے لیکن پھر بھی گھر کی نشانی ٹھیک ہے اس طرح گلی کی نشانی چوک کی نشانی یہ بتانا تو یہ مزید بندے کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نشانیاں یہ علامتیں وغیرہ بیان کرنا بھی گویا کہ اسی طرح وضاحت کے لیے ٹھیک ہے تو اب یہ جو کلیمیں کی تعریف گزری نا یہ اسم کی تعریف تو اس طرح یہ حاشی کے اندر آپ کو اس کی بھی جنس اور فصلیں مل جائیں گی اب میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا تو آپ وہاں پر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آجے گی کہ یہاں پر جنس بولا تو کون کون سے چیزیں شامل ہوگی فصلیں بولا کون سے فصل گئی تو کیا چیزیں نکلی کون سے فصل گئی تو اس سے کیا چیز خارج ہوگی تو یہ آپ کوشش کریں اور نیچے سے انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا تو بارال یہ علامات ہیں تو ان علامات کو آپ نے اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہے رٹنا ہے اور کوشش کر کے ان کو چاند مثالیں خود نونٹ کر ان مثالوں کے ذریعے ان علامتوں کے ذریعے تو آپ نے مطلب چیک کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ علامتیں اذبر ہو جائیں تو بارال وہ علامتیں کہہ ہیں کہتے ہیں وَعَلَا مَتُوْهُ تو یہ جو اسم کی علامتیں ہیں تو نمبر ایک کہتے ہیں سیحت ال سیحت الاخباری انہو اس سے خبر دینا سئی ہو ٹھیک ہے اب اس سے خبر دینا سئی ہو اب یہ نیا جملہ تھا نئی ایک نئی تعریف ہے نئی ایک لفظ آپ کے سامنے آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کی وضاحت وہ بقاعدہ طور پر آگے کریں گے ٹھیک ہے اس کو فیلال یہی ذہن میں رکھیں کہ اس سے خبر دینا سئی ہو تو آگے اس کی وضاحت جب آئے گی تو میں انشاءالبہ آرد کرتا ہوں دوسرا جیسے کہتے ہیں زیدن قائمون جیسے زید کھڑا ہونے والا ہے تو یہ غلام و مضاف ہو رہا ہے تو یہ مطلب اضافت کا ہونا بھی مطلب اس کی علامت ہے اچھا آگے کہتے ہیں وَدُخُولُ لَامِ تَعْرِيفِ لَامِ تَعْرِيفِ لَامِ تَعْرِيفِ لَامِ تَعْرِيفِ لَامِ تَعْرِيفِ لَامِ تَعْرِيفِ یعنی کوئی بھی آپ کے پاس لفظ ہے جیسے راجلون ہے لیکن یہ نقرہ ہے لیکن اس کے اوپر جب داخل کر دیں گے لامِ تَعْرِيفِ تو پھر کیا ہو جائے گا اَرْرَاجُلُ جی سلام تو پھر کیا ہو گیا یہ معرفہ ہو گیا تو معرفہ ہوا تو ساتھ میں کیا بن گیا مطلب یہ اس کی علامت بھی بن گیا راجلو ٹھیک ہے اراجل اگر تنوین کے بغیر پڑیں گے نا تب لیکن راجلون اس کے اوپر بھی تنوین ہے لیکن اسم کی علامت ہے لیکن ار راجلو اب لگایا تو یہ جو تعریف یہاں پر علامت بیان ہو رہی ہے اب یہاں پر آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لامِ تعریف داخل ہونا لیکن یہاں پر تو علف لام ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ار راجلو بتا یہ کیلہ لام رہے ہیں اور جو لگایا ہوا ہے وہ علف بھی ہے ساتھ میں اس کی کیا وجہ ہے تو اچھا یاد رکھی جو انہوں نے مسئلہ آپ نے ابھی سنا تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے اختلاف مطلب جو آئمہ نہو ہیں تو ان کے نزدیک یہ تین امام ہیں ایک جو صاحب کتاب نے جن کا یہ موقف ہے جو ان کا مسئلہ کا ہے جو موقف ہے تو جو لیا ہے تو وہ امام سیبا وئی کا ہے امام سیبا وئی اب یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بھی کتاب ہوتی ہے تو اس کے اندر جو مصنف جو معلیف ہوتا ہے جو کتاب کے اندر لے کے آتا ہے تو جو عبارت وہ لے کے آیا ہے جو چیز لے کے آیا ہے تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے نزدیک مسلم ہوتا ہے یا اس کا وہ مسلک ہوتا ہے یا اس کا وہ مذہب ہوتا ہے یا اس کے نزدیک وہ راجے ہوتا ہے اس لیے وہ لے کے آتا ہے زیادہ تر یہی ہوتا ہے یہاں پر یہ جو لے کے ہیں لام تعریف کیلہ تو ان کے نزدیک جو ابھی آپ اختلاف آگے سن رہے ہیں امام سیبا وئی کے نزدیک کہ صرف یہ لام ہی مطلب تعریف کے لیے ہے اور جو شروع میں علیف لے گئے ہیں یہ صرف اس لیے لے گئے ہیں کہ صرف اگر علیف کے بغیر لام لے گئے ہیں راجلو پر صرف لام ہوتا تو پھر اس کو پڑا نہیں جانا تھا لام ساکن تھا تو پڑا نہیں جانا تھا تو ابدا بھی ساکن محال ہونے کے وجہ سے علیف لام لے گئے یہ تو تھا لام کے ساتھ علیف لے گئے آئے امام سیبا وئی کے نزدیک اب اس کا برعکس پہلے سنیں وہ ہے امام مبرد تو جو امام مبرد ہیں تو ان کے نزدیک ان کا بلکل برعکس ہے وہ کہتے ہیں کہ حمزہ جو ہے وہ تعریف کا ہے لام کو ویسے لے کے آئے ہیں ساتھ میں ٹھیک ہے لام کو فرق کرنے کے لئے لے کے آئے ہیں تاکہ حمزہ اس سے فاہم جو ہے اور یہ حمزہ جو تعریف کا ہے تو اس کے درمیان جناب بندہ پریشان نہ ہو یہ اشتبال عظیم نہ آئے اچھا یہ تھے دو آپ اپوزٹ جو تھے نا آپس میں ایک دوسری صورت ہے کہ دونوں کا مرقب ہو یعنی علیف لام دونوں ہی یعنی تعریف کے لئے ہوں تو یہ امام خلید بن احمد جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علیف لام ال جو ہے ال ال رجلو ٹھیک ہے علیف لام تو یہ دونوں کا اکٹھا ہی ہونا یہ تعریف کی علامت ہے اور یعنی علیف لام یہ دونوں کٹھا ہونا جیسے کہتے ہیں حل حالام حل یہ استفعام میں ہوتا ہے نا تو جس طرح یہ استفعام کے لئے ہوتا ہے اکٹھا تو اسی طرح یہ اس کے وزنباری ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کا تھوڑا سا اختلاف تھا تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اچھا جی آگے آجے یہ کہتے ہیں وال جر اچھا پیچھے تھا لام دخول لام تریف کا داخل ہونا اب آگے کہہ رہے ہیں وال دخول ال جر ٹھیک ہے نہیں اس کا عطب انہی پر ہوگا پیچھے جو تھا ان کا صحت پر عطب تھا تو اب لام تریف کا داخل ہونا تو آپ کو پتا ہے کہ داخل ہونا یہ شروع میں داخل ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجل پر علی فلام شروع میں داخل ہے اب اسی پر اچھکوتب کریں گے کہ جر کا داخل ہونا و تنوینی اور تنوینی کا داخل ہونا ٹھیک ہے مطلب کسی شعہ پر جر داخل ہے ٹھیک ہے یا تنوین داخل ہے تو کیا سمجھیں گے اسے کہ یہ اسم کی علامت ہے تو لیادہ وہ اسم ہے تو اب یہاں پر آپ کی ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آیا ہو یا آنا چاہیے بلکل کہ داخل ہونا تو شروع میں ہوتا ہے جس طرح کہ آپ نے ابھی کہا تو یہاں پر تو تنوین مثال کے طور پر ہے تو زئی دن تو یہ تنوین کیا ہے آخر میں دال پر ہے اسی طرح جر کی بات ہوئی تو بھی زئی دن جر بھی آخر میں دال پر ہے تو یہ داخل ہونا اور یہ آئند میں ہونا یہ کیا وضع ہے تو یاد رکھیں کہ یہاں پر جو داخل ہونا کمارا لیں گے دخول سے یہاں جو آخری دو صورتیں ہیں جر اور تنوین تو یہاں پر دخول یہ لحوک لاحق یعنی پیچھے ملنے کی صورت میں ہے یعنی لاحق لاحق ہونا پیچھے اٹیچ ہونا تو یہاں پر دخول بول کر لحوک مراد ہے ٹھیک ہے تو اس سے کوئی پریشان نہیں ہونا تو تنوین تنوین کا ہونا اور جر کا ہونا تو یہ اسم کی علامات میں سے ہے اچھا جی آگے آجائے یہ وَالتَثْنِعَ وَالجَمُ وَالنَّعْتُ وَالتَثْنِعُ وَالنَّدَعُ تصنیعہ ہونا جمع ہونا نات یعنی موصوف ہونا تصغیر یعنی مصغر ہونا ٹھیک ہے ندہ یعنی منادہ ہونا تو یہ ساری چیزیں بھی اسم کی علامتیں ہیں تو یہ کیوں ہے میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں تصنیعہ جمع ہونا تو اس لیے کہ فیل جو ہے اور حرف جو ہے یہ تصنیعہ بھی نہیں ہوتا جمعہ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے حرف جس طرح کی ہوئی ہیں تو اس میں تو بارہا ہم نے پڑھا کہ تصنیعہ کا سیگا جمع کا سیگا جس طرح یادریبانی یادریبونہ تو یہ بھی اس میں تو جمع آ گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ فیل جمع نہیں آتا تو یاد رکھیں بھائی آپ کا اس سوال کرنا آپ کا جو اعتراض ہے وہ بالکل زبردست ہے کہ آتا ہے لیکن بھائی نہیں آتا وجہ کیا ہے کہ یہاں پر جو یادریبانی یادریبونہ ہے تو یہ جو اس کے اندر فائل ہے یہ اس ہی لحاظے ہے اگر سیگے کو دیکھیں فیل کو دیکھیں تو فیل کے لحاظے نہیں ہے فیل کے لحاظے تصنیعہ جمع نہیں ہوتا فیل ہو بلکہ اس کے اندر جو فائل ہے مارنے والے جو ہیں وہ کام جو کرنے والے ہیں اس حیثیت سے اس کے اندر ضمیر وغیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح یادریبانی ہے تو یہ اس کے اندر علیف ہے یادریبونہ واو ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا فرق جو ہے آپ کو جمع اشتباع لگ رہا ہے تو وہ فائل کے حساب سے ہے لہٰذا فیل جو اسم ہوتا ہے وہ اس کی خاصیت ہے تصنیعہ اور جمع ہونا اچھا آگے ہے نات یعنی موصوف ہونا اور تصغیر یعنی مصغر ہونا مصغر مطلب جس طرح کہتے ہیں راجلون سے رجائلون یعنی چھوٹا آدمی ٹھیک ہے تو اس طرح یہ جو قلیل اور رجائل یعنی اس طرح ان کے تصغیر کا سیکھ آپ نے سنے سیکھے ہیں تو یہاں اسی کی بات تو لی ہے ٹھیک ہے تو اس کا انہوں نے نیچے بجا بیان کی ہے کہتے ہیں لین الفیل اللہ یوسفو ولا یوسف غر کیونکہ جو فیل ہوتا ہے وہ نہ مصوف ہوتا ہے اور نہ اس کی تصغیر ہوتی ہے اسی طرح ندہ اور آگے ساری باتیں انہوں نے جو کی ہوئی ہیں اب یہ جو اسم کی علامات آپ نے پڑھی ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے نا تنوین کا داخل ہونا یعنی آخر میں تنوین کا لاحق ہونا داخل ہونا جو ہے تو تنوین کے آپ نے خلاص و تنہاویے دی کر کوئی جو کتابیں پڑھی انہاو گی تو اس کے اندر اقسام پڑھی ہوں گی تنوین کی پانچ اقسام تو اب یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تنوین کی جو پانچ قسمیں پڑھی ہیں نا تو ان میں سے ایک جو آپ نے پڑھی تھی تنوین ترنم کہ جو اشعار اور اس طرح مصروں وغیرہ کے آخر میں لکھی ہوئے ہوتی ہے تو اب یہ جو اسم ہے جو تنوین ہے نا تنوین ترنم تو یہ فیل کے اندر بھی پائی جاتی ہے آپ نے شیر وہ یاد کیا ہوگا پڑا ہوگا ٹھیک ہے اور اس طرح یہ حرف کے آخر میں بھی آتی ہے تو اس طرح یہ مراد نہیں ہے یہاں پر آپ اتراز نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کو تنوین دکھاتے ہیں تو یہاں پر اس کے علاوہ مراد ہے ٹھیک ہے اور پھر ایک قائدہ بھی ہے کہ اکثر کے لیے ٹھیک ہے لیل اکثری حکم القلی اکثر کے لیے کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے فَإِنَّا كُلَّ حَاظِهِ خَوَاسُ الْإِسْمِ بے شک یہ سارے کے سارے اسم کے خواس ہیں اسم کے خواسے ہیں اب خواس پر بھی بحث ہے لیکن مختصر یہ جات رکھیں کہ خواسہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے یعنی یہ جتنی بھی اسم کی علامتیں آپ نے پڑی ہیں تو یہ ایسی علامتیں ہیں کہ جو فیل اور حرف میں نہیں پایا جائیں یعنی اسم ہی میں پائی جائیں گی اسم کے علاوہ میں نہیں پایا جائیں گی ہاں یہ لگ بات ہے کہ سب میں وہ اکٹھی نہیں ہوتی مثال کا طرح ایسا نہیں کہ یہ ساری کے ساری علامتیں جناب میں مثال کا طرح ار راجلو ہے تو وہ ساری کے ساری اسمیں بھی پائی جائیں نہیں بلکہ ایسا نہیں بلکہ بعض پائی جائیں گے خاصتہ آتا ہے وہ اسی کے اندر ہی پایا جاتا ہے کسی اور میں نہیں بایا جاتا یعنی اخبار انہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو کس لیے کہتے ہیں لکاؤن ہی اس کے ہونے کی وجہ سے فائل مفعول اور مبتدہ اب یہاں پر اتراز ہو سکتا تھا ذہن میں آ سکتا تھا کہ جو پیچھے بیان کی ہے نا کہ اس سے خبر دینا صحیح ہو تو ذہن میں ہو سکتا تھا کہ یہ آیا کہ یہ صرف زیدن قائم جس طرح مثال دی تھی کہ بس یہ مبتدہ ہی بن سکتا ہے تو یہاں پر اس کا جو شبہ ہو سکتا تھا ذہن میں آ سکتا تھا تو اس کو گویا کہ انہوں نے زائل کرنے کے لئے یہ بارتہ لے کیا ہے کہ صرف مبتدہ ہی نہیں بن سکتا بلکہ فائل جانی یہاں پر محکوم علیہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ فائل کی صورت میں بھی آ گیا مفعولان اب یہاں پر مفعول مفعول بھی مراد نہیں ہے بلکہ حاشی ہمیں انہوں نے لکھا ہے ما یسم ما فائلو ٹھیک ہے مطلب یہاں پر نائبو فائل ہے ٹھیک ہے مفعوم عام الفظوں میں اس کو یاد رکھیں نائبو فائل ٹھیک ہے مطلب جس کا فائل نہ ہو مفعول ہو اور پھر اس کو فائل کے قائم قائم کر دیا گیا اس کی باہر بار ڈیٹیل آ کے پڑھیں گے آپ انشاءاللہ تو مفعولان سے مراد آپ نے کیا رکھنا ہے زیدن جس طرح ہم صرف دوری با زیدن زید کو مارا گیا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر یہ مفعولان سے مراد یہ ہے دوری با زیدن ٹھیک ہے تو اب یہ تین چیزوں کو شامل کرنے کے لیے مبدع تو ذہن میں پہلے ہی آ رہا تھا نا زیدن قائم ان میں تو اب جو ذہن میں آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے صرف مبدع کے لیے ہو اور چیزیں شامل نہ ہو تو ان کو شامل کرنے کے لیے انہیں آگے وضاحت کی کہتے ہیں فائل کونی ہی فائلن او مفعولان ٹھیک ہے تو یہ ساری انہوں نے یہاں اس کے طاحت وضاحت کر دی آگے اس کی وجہ تصمیہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو اسم کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں ویسما اسمن اس کو اسم نام دیا گیا ہے نام اس کا رکھا جاتا ہے کیوں کہتے ہیں لسمو بھی ہی اس اسم کے یعنی اس کے بلاند ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے کس پر علا قسیمہ ہی اس کی جو دونوں قسیمے ہیں ان پر قسم اور مقسم اور قسیمے کہاتی ہیں پھر اس کو سمجھ لیجئے بعد میں پھر وضاحت کرتا ہوں اب کلمہ کی تین قسمیں ہم نے پڑھی تھی نا تو کلمہ کی تین قسمیں کیسے ہوئی بطلب کلمہ اسم فیل اور حرف تو کلمہ ہوا مقسم یعنی تقسیم ہونے کی جگہ یعنی اسی سے تقسیم ہوئی نا چیزیں تو یہ مقسم ہے اور اسم فیل اور حرف تو اسم فیل اور حرف ہے اس کی تقسیمیں ہیں یعنی اس کی جو قسمیں ہیں اب اس کی کلمہ کی تین قسمیں ہوئی اور یہ جو قسمیں ہیں یہ آپس میں قسمیں ہیں ٹھیک ہے اسم فیل کی فیل اسم کی حرف اسم کی ٹھیک نہیں یہ آپس میں کسیمیں ہیں تو اسم کہتے ہیں یہ اس کا نام رکھا گیا اس کے کسیموں پر بلاند ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ اسم اپنے کسیموں پر یعنی فعل اور حرف پر بلاند ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بلاند ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے اب یہ پسریوں کے نزدیک تھا نا اس کی بھی آپ کو سی افضاحت آشی میں مل جائے کی نہ کہ لکونہی وسمان علی المانہ نہ کہ اس کے علامت ہونے کی وجہ سے مانا پر ٹھیک ہے مانا پر علامت ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کسیموں پر بلاند ہونے کی وجہ سے ہے اب بلاند ہونے اسم اراد کیا ہے تو کہتے ہیں جو اپنے پیچھے بھی پڑھ لیا ہوگا اور کیا ہے مطلب کہ زیدن قائمون اب یہ مثال دو آپ نے سامنے رکھنی ہے تو زیدن قائمون زیدن بھی اسم ہے قائمون بھی اسم ہے تو اب یہ بلاند کیسے ہے اپنے کسیموں پر حرف اور فعل پر کہ زیدن قائمون اسم دو ہونا جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں مثال زیدن قائمون تو ان دونوں سے مطلب کلام مرقب ہو گیا ٹھیک ہے کلام مکمل ہو گیا کسی کی حاجت نہیں رہی ٹھیک ہے اور اگر دو حرف ہوں یا دو فعل ہوں تو ان پر نہیں ہوگا نا ٹھیک ہے کیونکہ حرف جو ہے نہ مسنت ہوتا ہے نہ مسنت لے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تو بالکل ضائع ہو گیا اور فعل جو ہے یہ مسنت ہوتا ہے مسنت لے نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس طرح اس کے ساتھ بھی اسم ہونا ضروری ہے یعنی اسم اور فعل ہوگا تو لہٰذا یہ بلاندی ہوتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو بلاند ہونے کی وجہ سے نہ کہ علامت ہونے کی وجہ سے اس کو رکھا گیا مزید اس کے بارے میں جو معلومات لینا چاہے تو وہ رچ ہے آپ کو حشیہ میں مل جائے گا